بھارتی جج نے چیف جسٹس یحیہ افریدی کی حوالے سے کہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ڈراما کر رہے ہیں یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کے نقشے قدم پر چلیں گے اور ان جیسے ہی ہیں اب اس پر موید پیرزادہ اور احمد نورانی جو صحافی ہیں انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ چیف جسٹس یحیہ افریدی جو ہیں وہ ویسے نہیں جیسے عوام سمجھ رہی ہے بھارتی سابق جج مارکنڈے کارچو نے کہا تھا کہ چیف جسٹس یحیہ افریدی جو ہیں وہ بھی ڈراما کر رہی ہیں وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کے جیسے ہیں اپنی طریفے کروانے کے لیے جو ہے وہ فل بینچ اور ایسے فیصلے دے رہی ہیں جبکہ ان کو فیصلے عمران خان کی رہائی کے دینا چاہیے تو انہوں نے پاکستانی عوام سے سوال کیا کہ کیا عمران خان رہا ہو چکے کیا چار ہزار سے چودہ ہزار جو قیدی بے گناہ قید ہیں جیلوں میں وہ رہا ہو چکے اگر نہیں تو یہ چیف جسٹس بھی قاضی فائز عیسیٰ پارٹ ٹو ہوگا اب اس پر مہید پیرزادہ نے کہا اللہ کرے میرے تمام شک اور خدشات نئی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے غلط ثابت ہوں میں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار رہوں گا مگر اب تک چوبیس گھنٹے کے فیصلے آپٹکس یعنی دھکاوے کی چیزیں ہیں جسٹس افریدی کے گزشتہ اٹرہ مہینے کے فیصلے اور ان کا چوبیسوی یعنی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کا عددہ قبول کرنا جبکہ عدلیہ کا بہت جدوجہد کے بعد سینورٹی کا ایک اصول بنا تھا ایک جو ہے وہ دھوکہ نظر آتا ہے جس عمالت کی بنیاد ہی غلط ہو اس کا دیر پا ہونا مشکل ہوتا ہے افریدی صاحب کا یہ عددہ قبول کرنا ہی سپتم ہے اس بیماری کا باقی پاکستانیوں کو علم بیواکوفی میں رہنے کی عادت ہے اب بہت سے سمجھدار وکلا اور میڈیا والے جو آج کازی فائز عیسیٰ کو گالیاں نکالتے ہیں وہ کازی فائز عیسیٰ کو ہدیدیا ملز کے فیصلے کے بعد نہ سمجھ سکے تھے جن کے مفادات جو ہیں وہ اداروں سے منسلک ہیں جبکہ احمد نورانی نے کہا کہ چیف جسٹس یحیہ افریدی کی اہم خوبی جو انہیں اس عہدے تک لے کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سینے کے اندر عمران خان کے حوالے سے بغز ہے جو لمبے عرصے سے ہے یعنی کہ وہ بھی عمران خان سے ویسی ہی نفرت کرتے ہیں جیسی کازی فائز عیسیٰ کرتے ہیں تو یہاں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جسٹس یحیہ افریدی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں لیکن بھارتی جج اور باقی صحافی جو ہیں وہ ابھی تک اسی خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ بھی کازی فائز عیسیٰ پارٹ ٹو ہی ہوں گے